آپ کو ماننا بہت آسان ہے میرا نہیں خیال وہ آپ کو ماننا چاہتا ہے وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی بنا پلک چپکے اس کے تاثرات دیکھ کے کیف کھنکھارا میں صرف بتا رہا تھا تھیوری کشمالا نے مجل چھوڑی لے کر سر جنگا اوف کر لیجے کونالمل رکھتے ہوئے پوچھا آپ کے خیال میں کوئی جس ٹوکن کر رہا ہے ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے ہیے اور ڈرانے والے کی فضا آپ کا ڈر ہوتا ہے جس دن آپ اس کی فضا روٹ دیں گی وہ کمزور پر جائے گا چرمسکر آیا کہ ہمیں ہائر کر لیا گیا ہوں ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے میرے پاس کارڈال زیادہ دیم نہیں رہتے اس لیے میں ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں کچھ دن بعد یا آپ جان چھوڑ جائیں گے یا موجود کریں گے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے شہر نظیر کے کہہ رہی تھی لیکن یہ بات یا درکھی میں کسی کو کام میں کوردہ ہی کی وجہ سے بھی فائل نہیں کرتی میں لوگوں کہوں چانس وقتی ہوں کام سکھاتی ہوں لیکن اگر وہ مجھ سے جھوڑ بولی میری پیٹ پاسے مجھ سے چھپا کے کچھ کرنی یا کسی بھی طرح مجھے دھول کے دیں تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے بلکل الگ کر دیتی ہوں اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ میں انہیں واپس نہیں لیتی اس نے دیکھا کیف کے چہرے پر ایک سایا سا گزرا ہے لیکن بظاہر وہ مسکراتا رہا یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے لیکن انتفاہ ناراض ہو جائیں تو منانا مشکل ہے مشکل نہیں ناممکن ہے وہ ہاں کا سامسکرا دی کیف نے بظاہر سکراتے آئے تھوٹ لگا یہ یہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں کی مایا ہے وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور یہ کہ اسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یطین نہیں کرے گی کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا آپ کو مجھ سے بھی شکایت نہیں ہوگی پر جیسے یا جایا آپ کے گارڈرز بار بار جاپکن چھوڑ دیتے آپ جان جائیں گے واو والیٹا پٹھاٹے آئے اکھڑی ہوئی اسے زہیر سے ملنا تھا وہ دونوں ساتھ ساتھ آفیس سے باہر نکلے وہ آگے بڑھ گئی اور وہ وہی لوٹ کے موبائل کے بٹن دبانے لگا مائٹ ہیر نام کی ایک پیٹ نکالی اس نے مجھے ہار کر لیا ہے یہ تو بہت آسان تھا اس کی امیلیاں ٹائپ کر رہی تھی زہیر کا آفیس ٹارس کی دوسری جانب تھا درمیان میں چند کرسیاں میز میں رکھی تھی وہو میں بیٹھ گئی اور سفورہ کو کار ملائی میں نے تمہارے کزن کو ہار کر لیا ہے گردن اٹھا کے آسوام کو دیکھا سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پراکتے ہو رہے تھے لگتا تھا آج برس برس کے اوشن کو بہا لے جائیں گے گھنڈ سفورہ اپنے مخصوص انداز میں بولی اچھا سنو وہ کوئی ہلتی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹرمیٹ کرنا جیسے باپی ملازمین کو کرتی ہو میرا کے زنو ہونے کا نا جائز فائدہ نہ اٹھنے دینا اس کو بزنس کا شوق ہے لیکن وہ بھی ترپیں ہی کرے گا اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے اچھا مالا سنو سفورہ کی توقف کیا مالا ابھی تک دیل دن اڈھائے آسان کو دیکھ رہی تھی آدھا ریسٹوران اوپن ایر تھا بارشن کے لینچی ثابت نہیں ہوتی تھی میں نے سنا ہے ہیر نے اوشن کو نرچ دیا ہے بجلی زور کی چکی اینس کے سر پر کیا بادل اتنے زور سے گر جے کی زمین دہل گئی آدھا رہا تھا کہ زہیر نے کی اگرانی فرچن کو اوشن بیچ دیا ہے اس نے تمہیں اعتماد بھی نہیں لیا وہ تمہیں کوئی غلط نہیں ہوئی ہوگی ایو ایسا نہیں ہو سکتا وہ ایک دم کھڑی ہوئی اس پر بارش پر سنے گئی جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا دال الڑ دیا ہو وہ تیز تیز چلد زہیر کے آفیس میں داخل ہوئی اس کی میرے گئے نشانوں کی کتارہ اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی زہیر نے سراتھا کے دیکھا مالا کے بالنم تھے اور چہرے پہ پانی کے پترے تھے آواز اوچھی تھی میں کیا سن رہی ہو تھی یہاں میر کے کناروں پدار کھے ہو بنا پلک جہر کا ایل سے دال کر رہی تھی تم میں وشن جا رہا ہے قصہ نہیں تھا وہ بنی تھی حیرت کی موسیقی 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 موسیقی